ہلو سٹرینڈز تو یہ ایک اور ویڈیو ہمارا اور موسیقی انتیم ویڈیو ہے ہمارا یہ دو جارتے رکھیں یوپی کونسٹیبل پرسپت پر آدھاریت ہے تو کوپی پین اٹھائیے اور شروع ہو جائیے پہلا سوال آپ کی سکین پہ ہے اگر ستر ویقتی اٹھانوی ایم جل میٹر لمبی دیوار کو چھائی دن میں بناتے ہیں تو چالیس ویقتی بارہ ایم دن میں کتنے میٹر لمبی دیوار بنا لیں گے بنا سکیں گے ٹھیک ہے تو وہی سے پھر سے جو ہمارا چین رول والا فرمولہ تھا اسی کو ہم یہاں پر لگائیں گے اور فرمولہ کیا کہتا ہے ہمارا ایم ون انٹو ڈی ون اپون آر ون ایس اکل ٹو ایم ٹو ڈی ٹو اپون آر ٹو ٹھیک ہے تو ایم کیا ہے ایم یہاں پہ ستر ہے پہلے ایم ون مطلب پہلے جو ویقتی آئے ہیں وہ ایم ون کہلائے ہیں دوسری بار جو ویقتی آئے وہ ایم ٹو کہلائیں گے چالیس ویقتی دوسری بار آئے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے کر کے ڈی ون مطلب پہلی بار جو دن تھے اور ڈی ٹو دوسری بار جو دن ہے ٹھیک اور جتنا وہ کام کر رہے ہیں یا کھانا کر رہے ہیں وہ کیا ہے آر ون کتنا نائنٹی ایٹ پہلے ہے اور آر ٹو کتنا ہے آر ٹو نکالنا ہے ٹھیک ہے تو ویلیو رکھ دیجئے ان سب کی اور آنسر لیائیے ستر انٹو چھ بٹے آر ون کتنا ہے نائنٹی ایٹ اس ایکول ٹو ایم ٹو کیا ہے چالیس ڈی ٹو کیا ہے ڈی ٹو بارہ ہے بارہ اپ آن آر ون کیا ہے نکالنا ہے ٹھیک ہے تو ان سب کو کٹ کریے اس زیرو سے آپ اس زیرو کٹ سکتے ہو ٹھیک ہے اس چھے سے اس بارہ کو کٹ سکتے ہو اب ہمارے پاس کیا بچا ہمارے پاس سات بٹا بچا اٹھانوے بچا چار بچا ٹھیک دو سات سے ہم اس کو کٹ سکتے ہیں چودہ ستہ اٹھانوے تو چودہ آ گیا نیچے اب ہمارے پاس چودہ انٹو چار انٹو دو چودہ اٹھے ایک سو بارہ تو آر ون اس ایک کرٹو ایک سو بارہ ایک سو بارہ میٹر لمبی دیوار وہ بنا سکتے ہیں چالیس لوگ جو بارہ دن میں بنا لیں گے ایک سو بارہ ہمارا کہاں پہ اپسن بی میں تو اپسن بی ہمارا اتر ہو گیا امید آپ کو اچھے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ جیسے کو کوئی دکھت ہو تو ویڈیو ایک بار ریپیٹ کر کے دیکھ لینا ہنڈر پرسنٹ آپ کو سمجھ میں آئے گا دو یا تین بار دیکھ لوگے آپ تو ضرور سمجھ میں آ جائے گا چاہے اپنے کبھی ویڈیس پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے کمدور نہیں بلکہ طاقت بنانا ہے اگر ہمارا ویڈیو آپ کو دیکھنا ہے تو ہمارا پڑھانے کا عدیس یہ ہی ہوتا ہے کہ جو بھی بچے اس کو اپنی کمدوری سمجھتے ہیں ہم اس کو ان کی طاقت بنا دیتے ہیں اگلا سوال ایک دکاندار ایک کلوگرام چائے کے مولے کے برابر نو سو پچاس گرام چائے بیج دیتا ہے یعنی وہ بیمانی کر رہا ہے وہ بارٹ میں کیا کرتاے نو سو پچاس گرام کا بھائٹ سے طول دیتا ہے پچاس گرام کی بیمانی کر لیتا ہے تو اس کا لائپسąd نکالنا ہے ایسے میں لائپس buzzing کیسے نکالیں گے لائپسaming پتہ کرنا پڑے گا کتنی گرام کی بیمانی کرتا ہے اے اک ہزار گرام کے وضلے وہ نو سو پچاس گرام طول دیتا ہے اس کا مجلب پچاس گرام کی بیمانی کرتا ہے اس پہ ہمارا profit and loss میں پورا ویڈیو ہے تو اس کو آپ دیکھ لینا ایک بار پیکٹس کے لیے وہ ضروری ہوگا ٹھیک ہے تو پیچاس گرام کی بیوانی کی ہم نے پچاس لکھ دیا کتنے پہ کی اس نے نو سو پچاس گرام اس نے ہمیں دیا ٹھیک ہے تو ہم ایک ہزار مائنس پچاس ساری ایک ہزار مائنس پچاس لکھ سکتے ہیں نیچے اس طرح ڈیٹیلز کے لیے آپ جو ہے ہمارا پلیلسٹ میں جا کر اس پہ جو آدھارت ویڈیو ہے پروفٹ لاؤس میں وہ پلیز دیکھ لنا ایک بار ٹھیک ہے تو پچاس بیٹے نو سو پچاس ہو گیا یہ انٹو ہنڈیٹ پرسینٹوں میں ہمیں بدلنا ہے اس پروفٹ کو ٹھیک ہے زیرو سو زیرو کینسل پانچ سے اس کو کارٹا انیس 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 سے اب ہم اس کو ڈیوائٹ کریں انیس پچے پچچان میں پانچ بچے گا بیٹے انیس پرتیس ست پانچ بیٹے انیس یہ ہمارا اکتر ہو جائے گا اور یہ ہے اپسن بی میں تو اپسن بی ہمارا اکتر بن جائے گا اگلے سوال پہ چلتے ہیں اگلے سوال جیس اگلے سوال یہ ہے آپ کی سکرین پہ اور سوال کیا کہتا ہے یہ ہے روپے دو روپے پچاس پیسے پرتی پینسل کی در سے پینسلیں بیچنے پر پینسلیں بیچنے پر ونوت کو ایک سو دس روپے کا لاو ہوتا ہے تتہا ایک روپے ستر پیسے پرتی پینسل کی در سے بیچنے پر پچپن روپے کا نقصان ہوتا ہے تو ونوت کے پاس کتنی پینسلیں تھیں یہ پتا کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلی ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے پاس ایکس پینسل تھیں مانا مانا ایکس پینسل تھیں پینسل پینسلیں تھیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہم نے دونوں کا ڈیفرینس نکال لیا پہلا اس نے بیچا ڈھائی روپے کے ساتھ سے پھر اس نے بیچا ڈھائی روپے کے ساتھ سے پرتی پینسل کے ساتھ سے تو کتنے کا ڈھائی روپے کا انتر ہوئی ہے بیچتر پیسے ڈھائی روپے کے ساتھ سے ہر پینسل پر اس کو فرق ملا انتر آیا یہ ہے ٹھیک ہے بیچتر پیسے پر پینسل کا انتر آیا ہمار پاس x پینسل تھیں تو ٹوٹل انتر کتنا ہونا چاہیت ہے بیچتر اینٹو ایکس ٹھیک ہے بیچتر پیسے اینٹو ایکس is equal to یہ کتنا ہے یہ انتر آگے جا کر کتنا ہو گیا 110 روپے تو اس کو زیادہ ملنا ہے مطلب جتنی اس کی لگتی اس کو اس سے 110 روپے زیادہ مل گیا اگر اس نے دھائی روپے کے ساتھ سے بیچیا تو اگر اس نے 75 پیسے کی در سے بیچیا تو کیا ہوگا اس کو 55 روپے اور کم ملے لگت سے مطلب total difference آگیا کتنا آگیا 110 plus 55 یعنی کہ 150 روپے کا difference آ رہا ہے اس کو ہر پینسل میں جو وہ difference پیدا کر رہا ہے 75 پیسے کا 2 تو یہاں سے max value نکال سکتے ہیں x is equal to 65 بٹے 0.75 پوائنٹ اس کا ہٹا دیجئے 65 into 100 اگر ہم کر دوگے تو یہ 75 بچ جائے گا 15 سے کٹ تو 15 بن جی 75 15 سے کٹ ہے 11 ٹھیک ہے 50 اس کو کٹ یہ بن گیا 20 20 into 11 220 تو اس کے پاس کیا تھا x ہمارا ہم نے مانا ہے پینسلیں تو 220 پینسلیں اس کے پاس تھیں یہی ہمارا answer آنا چاہیئے تھا یہی ہم نے نکالنا تھا sorry پینسلیں نکالنی تھی تو 220 ہمارا اتر اے میں ہے تو اے ہمارا وکالپ صحیح بن جائے گا اگلے سوال پر چلتے ہیں دیکھے اگلے سوال کیا کہتا ہے ایک سے پچاس تک کی سبھی سنکھیاوں کا اوسط کیا ہے بہت اچھا سوال ہے اس کا ٹرک آپ پیکٹس کے لئے ہماری پلیلسٹ مجھے لے جانا ہم اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں شیئر کریں گے جب کبھی ایسا ہوتا ہے لگتاری سنکھیایں پوچھیں ہیں ایک دو تین ایسے کر کے آپ سنکھیایں لکھ سکتے ہو تو یہ لگتار سنکھیایں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ان سب کا اوسط نکالنا کیسے نکالیں گے ایک پلس دو پلس تین ایسے کر کے چلتے جو لائیں گے لاسٹ تک پچاس تک ایڈ کریں گے اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے پچاس سے تب جا کر کے ہمارا اوسط آئے گا لیکن شارٹ کٹ کیا ہے پہلا نمبر لے لو لاسٹ کا نمبر لے لو اور دو سے ڈیوائیڈ کر دو یہ شارٹ کٹ ہے پہلا نمبر لیا ایک ہے لاسٹ نمبر پچاس ہے اور دو سے ڈیوائیڈ کر دیا کیونکہ ہم نے کیونکہ یہ ایک لگا دار سریز چل دی یہ بیچ میں کچھ بھی گیپ نہیں ہے کہیں بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ اس فرمولے کو لگا سکتے ہو فرمولہ یہ ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں پہلا نمبر لاسٹ نمبر بٹے دو یہ کتنا ہو گیا ایک یاون بٹے دو اس کا مطلب پچیس دسانلو پانچ ہمارا وہ اوسط آئے گا ٹھیک ہے یہ اپشن بی میں ہے تو اپشن بی آپ کا اتر بن جاتا ہے کتنا آسان ہے دیکھیں مو جوانی ہونے والا وربل موکیق سوال بنی گیا یہ اگلے سوال پہ چلتے ہیں اگلے سوال ہمارا یہ ہے آپ کی سکرین پہ جسٹر کومنٹ توڑا جسٹر دیتے ہیں سکرین کو یہ آگیا آپ کی سکرین پہ اگلے سوال اے بی اور سی کی آسط آئیو پچیس ورس ہے یہ دی اور بی کی اے اور بی کی آسط آئیو اٹھا اس ورس ہے تو سی کی آسط آئیو کیا ہے سوری سی کی آئیو کیا ہے اے پلس بی پلس سی کی آسط آئیو کیسے نکالیں گے ہمیں تنوں کو ایڈ کریں گے اور تین سے ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ یہ تین ہے اور کتنی ہیں یہ پچیس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا یہاں کیا مل جائے گا اے پلس بی پلس سی اس کو ہم اتھر ملٹیپلائی کر رہیں گے پہلا سمیکنڈ بن گیا ہمارا ہے دوسرے سمیکنڈ میں کیا کہتا ہے اے پلس بی کی آسط اے اور بی کی آسط آئیو کتنی ہیں اٹھا اس سال اے پلس بی ایسے لکھو آپ اے اور بی کی آسط آئیو اگر ہم نکالیں کیسے نکالیں یہ دو سے ڈیوائیڈ کرنا پڑے یہاں دو ہی ہیں ٹھیک ہے کتنی دی ہوئی ہے اٹھا اس تو یہاں سے ہمیں کیا مل جائے گا یہاں سے ملے گا اب ہمیں ایکیویشن نمبر ایک میں اے بی کی جگہ ہم کیا لے سکتے ہیں چھپن لے سکتے ہیں تو ایکیویشن اے کیا بن جائے گی ہماری چھپن پلس سی از ایکل ٹو پچھتر اس کا مطلب یہاں سے اگر ہم سی نکالیں تو کتنی ہو جائے گی انیس یہی ہمارا اتھا ہے سی کی آئیو انیس وارس ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بہت آسان ہے یہ بھی اگلے سوال پر چلتے ہیں اگلے سوال ہمارا ہے یہ آپ کی سکرین پر ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے اوکے یہ بھی جنٹ کا سمپل سا سوال ہے کوئی دکھت والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سوال کا ہم ایجرٹیز اتوال لے رہے ہیں پہلے فائنس سو نواز سی پلس ایک سو ستاس سی ساری سیدھے لکھ دیتے ہیں پانس سو نواز سی پلس ایک ستاس سی اگر ہم ایڈٹ کرنے کیتنا بن جائے گا ہے سات سو چھتر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں پہلے والے بھی ریکٹ کی جگہ مائنس کا نسان لگائیں گے دونوں کے بیچے مائنس کا چن ہے تو اور بعد والے کو بھی ایسی سمپلیفائی کرتے ہیں پانس سو نواز سی مائنس سی ستاس سی اس کا مطلب یہ ہو جائے گا چار سو دو تو اس کو اب اس کو لکھ سکتے ہیں نیچے جو بھی ہے وہ ایسی لکھ رہا ہے دو فائیو ایٹ نائن انٹو وان ایٹ سیون یہ نیچے دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو نیچے والے کو ایسی لکھانا دیتے ہیں آگے چلتے ہیں اب یہ کیا ہوگیا ہے یہ ہمارا پہلا a سکوار ہے تو دوسرا کیا بن گیا b سکوار اوپر کی بات کر رہا ہے نیچے تو وہ ہی رہے گا جو ہے نیچے والے کو اوپر والے کو دیکھیں یہ کس فارم میں ہے a سکوار مائنس b سکوار جب کبھی a سکوار مائنس b سکوار ملتا ہے b اور دوسرے پہ مائنس b ٹھیک ہے تو ہم اس کو ایسی کھول کر لکھ دیتے ہیں a کیا ہے ہمارے پاس 706 ڈبل سیون سکس b کیا ہے ہمارے پاس 402 پھر سے a ہے 706 مائنس اس بار لکھیں گے 402 ٹھیک ہے جی اور نیچے والا ہم بیسے کے بیسے لکھ دیتے ہیں 589 into 187 ٹھیک ہے تو اوپر والے کو صرف کھول کر رکھتے ہیں ہم نے a پلس b a مائنس b کی فارم میں لکھ دیا ہے اور نیچے والے کو جیسا تھا بھائی سے ہی لکھ دیا کچھ بھی چھوڑ چھانڈ نہیں کی ہم نے وہاں پہ چلتے ہیں یہ کتنا ہو جائے گا ڈبل سیون سکس پلس 402 کتنا ہو جائے گا 1178 ٹھیک ہے دوسرے بیگٹ سے کیا ملے ہمیں 476 مائنس 402 یعنی کہ 300 یہ ہو جائے گا 304 304 ٹھیک ہے جی اب نیچے کیا چلنا ہے 589 انٹو 187 اب آپ دیکھئے 187 سے اس کو کارٹیں گے دو بار چلے جائے گا اس سے اس کو کارٹیں گے تو دو بار چلے گا دو انٹو دو چار چار ہمارا اتر بن گیا یہ ہمارے کون سے اپسن میں اپسن اے میں ہے تو اے ہمارا صحیح مانا جائے گا چلیے اگلے سوال پہ چلتے ہیں اگلے سوال بہت آسان ہے امید آپ سب کو آسانی سمجھ مانا جائے گا چار انکوں کی بہت بڑی سے پڑی سنکھیا گیاد کرو جسے 18124 میں سے پرتی ایک سے بھاگ دینے پر ہر بار سی سات بچتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں پہلے 18124 کا لگتم سما پر تک لے لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں LCM بہت کومن لیگویج میں LCM ان دنوں کا لیں گے ہم کس اس کا 18 21 اور 24 تو کتنا جائے گا LCM اس کا آئے گا 504 ایک بار آپ نکال لینا LCM ورنہ پھر LCM پہ ہماری ایک ویڈیو ہے اس پہ تھوڑی پریکٹس کر لینا تو LCM آپ کو اچھے سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 504 LCM آ گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہر بار کیا کرنا ہے سات سے سات بچرا ہے سوالی جب سات بچرا ہم سات پہلے ہی گھٹا دیتے ہیں پہلا نمبر ہم لیتے ہیں اگر یہ صحیح ہے یہ مانکے 90 61 minus 7 پہ کتنا بچ جائے گا یہ بچ جائے گا 9054 اب اس کو ہم 54 سے ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں کیا ہو پائے گا یہ ڈیوائیڈ اگر ہو جائے گا تو یہی آنسر ہے جو بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا وہ ہی آنسر ہو سکتا ہے وہ آگے چیک کریں گے کہ وہ ہو گا یا نہیں ہو چلیے پہلے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو 504 کا ایک بار چلا جائے گا بھاگ اس میں اب بچے گا کتنا ہمارے پاس بچے گا 401 کتنا بچا 401 اور کیا اتا رہیں گے 4 ٹھیک ہے تو 4014 میں ملے آبا کر کے تو 50 سے ڈیوائیڈ کریں گے اس کو تو آٹھ بار نہیں جا سکتا کیونکہ چارٹے 32 ہونا چاہیے تھا لیکن صرف یہاں 14 ہے تو ہم اس کو پورتے سے بھاگ نہیں کر سکتے آنسر ہمارا دس ان لوگ میں جائے گا اس کا مطلب لگی ہے ہمارا اتر نہیں ہے اے وکل پر ہمارا صحیح نہیں ہے اب وکل ب کی بات کر لیتے ہیں اس کو ہم کٹ کر دینا ٹھیک ہے تاکہ یہ کنفیوز نہ کریں ہمیں وکل بی ہے 9583 اس میں سے بھی 7 مائنس کرتے ہیں تو کتنا بچ جائے گا 9576 اب اس کو 504 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کیا یہ ہو جائے گا پورتے ہیں ڈیوائیڈ اگر ہو جائے گا تو یہ آنسر بن سکتا ہے ہمارا ٹھیک ہے تو 504 یہ کہنا 504 بچا کتنا 453 4 3 453 453 اتارا کتنا ہم نے 6 ٹھیک ہے تو 5 35 39 19 ہمارا پورتے ہیں سے کٹ کے بعد آ جائے گا تو یہی ہمارا اتر بن سکتا ہے چانسر اچھے ہیں لیکن باقی کے دو نمبر بھی آپ چیک کر لیں یہاں پہ 9 6 21 ہے اس میں سے 7 گھٹائیں گے 614 بن ڈیوائیڈ کریں گے تو 504 سے نہیں گھٹے گا یہ بھی ہمارا انزل نہیں ہے اور اس کو دیکھیں تو 87 ہے 80 آجائے 99 یہ بھی 9 5000 نہیں کٹے گا تو ہمارا اتر صرف کیا ہے 9583 ہی ہے تو یہ تھے ہمارے کچھ سوال جو کہ 2013 کے پلس کانس بھرتی پریشتہ پر آدھار تھے تو اب ہمارے بار کوئی سوال نہیں بچا یہ question paper ہم نے 100% کر لیا ہے mathematics کا portion تو آپ ملتے ہیں کے لئے کسی اچھی ویڈیو میں کسی نئے trick کے ساتھ thank you thank you پریشتہ